بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر تعلیم شفقت محمود پر ایس کانفرنس کر رہے تھے جس کے اندر انہوں نے بچوں کے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے حوالے سے مزید چھٹیوں کے یا پھر سکولوں کے اور کالیجز اور یونیورسٹیز کے کھلنے کا اعلان نیا کر دیا ہے اس کے اندر کیا تفصیل آئی ہے آپ کو ویڈیو کے اندر بتاتے ہیں کون سے طلابہ کی چھٹیوں کے اندر مزید اضافہ کیا گیا ہے اور کب مکمل طور پر یہاں پر ایڈوکیشنل اسٹیٹیوٹس کو ری اوپن کیا جائے گا یہ تمام تر بات آج اس ویڈیو کے اندر کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے چلیں ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب بھی کرلیں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کا بٹن بھی لازمی دبا دیں نظرین اگرامی یہاں پر یاد رکھا جائے کہ پاکستان میں موجودہ ویڈیو کے سلسلے کے اندر بچیوں کے چھٹیاں دے دی گئی تھی سکولوں سے تاکہ ایسو پی اس کے اوپر بھی عمل کرنے کے لیے مکمل طور پر تمام تر اقدامات کیے جا سکیں اور اب یہاں پر جو نیا شیڈول جاری کیا گیا ہے امتحانات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے اندر شفقت محمود صاحب کی جانب سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جتنے ری طلابہ ہیں نومی جد دسوی گیارو نومی اور باروی جماعت کے ان کے سکول مکمل طور پر کالیجیز جو ہیں وہ 18 تاریخ سے مکمل طور پر اوپن کر دیے جائیں گے کھول دیے جائیں گے یعنی کہ 18 جنوری 2021 سے ان کے تمام تر سکولوں کو اور کالیجیز کو اوپن کر دیا جائے گا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بچوں کے امتحانی سلسلے مکمل طور پر بہت ہی قریب آ چکے ہیں اور یہاں پر یاد رکھا جائے کہ پچھلے سال بچوں کو بغیر امتحان کی اگلی جماعت میں پاس کر دیا گیا تھا لیکن اس بار ایسا نہیں کیا جائے گا یہ ان کا کہنا ہے اس کے علاوہ جو بچے مکمل طور پر یہاں پر یکم جماعت سے لے کر فرسٹ کلاس سے آٹھ بھی تک ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے سکول اوپن کرنے کی تاریخ پہلے 25 جنوری بتائی گئی تھی لیکن اس کے اندر تھوڑے سائز آفا کیا گیا ہے اور وہ بھی اب یکم فیبرری سے ہی اوپن کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جتنے بھی یونیورسٹیز جانے والے طلابہ ہیں جو کہ ہائر ایجوکی کمیشن کے زمرے میں آتے ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو مکمل طور پر یکم فیبرری سے اپنی یونیورسٹیز میں واپس آنا ہوگا اور یکم فیبرری سے تمام تر انسٹیٹیوٹس کو ری اوپن کر دیا جائے گا یہ تھی مکمل طور پر تفصیل جو کہ شفقت محمود وزیر تعلیم کی جانب سے مکمل طور پر بتائی گئی ہے اس حوالے سے آپ لوگ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ملے گئے نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے